اسلام علیکم فرنس اینڈ بیلکم ٹو میچ چینل آڈو کا مربع یا چٹنی بنانے کے لیے ہمیں ایک کلو آڈو ریکوائیڈ ہوں گے اور ساتھ ہی ڈر کپ ہم گھڑ لیں گے گھڑ نہیں ہے تو آپ شکر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس ریسپی میں ہم وائٹ شگر یوز نہیں کریں گے کیونکہ براؤن شگر یا گھڑ سے اس ریسپی کا ٹیسٹ ڈبل ہو جاتا ہے آڈو آپ نے کاٹ لینے ہیں اور تقریباً ایک لیٹر پانی آپ نے وائل ہونے کے لیے رکھ دینا ہے جیسے ہی پانی میں وائل آئے گا آپ نے آڈو اس کے اندر ڈال دینے ہیں اس کو آپ نے تقریباً پانچ منٹس تک پائل کرنا ہے تاکہ آپ کے فروٹ تھوڑے سوفٹ ہو جائیں اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے گھڑ یا شکر جو بھی آپ کو پسند ہو وہ ایڈ کرنے کے بعد آپ اسے مزید تین سے چار منٹس کے لیے پکنے دیں گے اور ساتھ ساتھ ہلاتے رہیں گے تاکہ اس کے اندر اچھی طرح سے مکس ہو جائے آنچ کو آپ نے میڈیم فلیم پر رکھنا ہے بہت تیز آنچ کو آپ نے نہیں کرنا اس کے بعد آپ نے دو تین سبز الائچی جو ہوتی ہیں وہ اس کے اندر ڈال دینے ہیں اس سے بہت اچھی خوشبو بھی آئے گی اور ان کا ٹیسٹ بھی اس ریسپی میں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے یہ ریسپی تیار ہونے میں ٹوٹل آپ کے پندرہ سے بیس منٹس لگیں گے لیکن بہت زیادہ ٹیسٹری بہنیں گے یہ تقریباً اب اس کے اندر گھڑ وغیر جو ہیں وہ مکس ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر ون ٹی سپون جو ہے وہ لیمن کا ایڈ کروں گی لیمن جوس ایڈ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی شوگر کے کرسٹلز نہیں بنتے اور سیکنڈ یہ ہے کہ جو چیز آپ بناتے ہو وہ خرابی نہیں ہوتی اب یہ تقریباً تیار ہو چکی ہے اب میں اس کے اندر بادام ڈال دوں گی اور ساتھ تھوڑی سی کلونجی کیونکہ کلونجی سے بھی ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا آتا ہے اور بہت زیادہ ہیلتھ کے لیے بھی بینیفیٹس رکھتی ہے اب آپ نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے پکنے رکھ دینا ہے تاکہ اس کا پانی تھوڑا خوشک ہو جائے جب اس کنڈیشن میں آ جائے گی تو آپ نے اسے ڈش اوٹ کر لینا ہے اس کو آپ صبح ناشتے میں یوز کر سکتے ہیں یا خالی بریڈ کے ساتھ بھی آپ اس کو لازمی ٹرائی کیجئے گا موسیقی